جو مارنگ مائی اور یوٹو فیملی آپ سب کیسے ہو آئی ہو آپ سب بہت اچھے ہوگئے آج کی میری ریسپی ہے لوکی کریمی کوفتر ریسپی چلیے بناتے ہیں تو اس سے پہلے میں نے لوکی کو چھل کے اس کو میں نے گھس لیا تھا پھر اس کے بعد میں نے اس کو اچھے طرح دھو کے اس کا پانی نے چھوڑ لیا تھا اور پھر میں نے اس میں ڈالا ہے دو ٹیبل سپون میں نے اس میں بیسن آپ لوکی کے حساب سے کانٹرٹی لیجئے گا بیسن کی اس میں میں نے ہنگ ڈالی ہے لارمش پاورڈر جیرہ پاورڈر ڈال کے اور اس کو اچھے طرح سے آپس میں مکس کر دیا آپ ہاں سے بھی کر سکتے ہو میں نے سپون سے کیا ہے اور اچھے طرح کر کے اس کو دو منٹ کے لیے سے بکھیں گے اور تھوڑا سا نمک نمک آپ اتنا ڈالوں کہ سبزی میں بھی نمک ہوگا پھر میں نے کڑائی میں میں نے تیل ڈالا ہے تیل کرا ہونے کے بعد میں نے اس کو بڑے سائز میں جیسے آپ چھوٹے یا بڑے آپ اپنے گارڈنگ کر سکتے ہو میں نے بڑے سائز کی کوفتے بنانے ہیں اس لئے میں نے بڑے پکوڑے بنائے ہیں کوفتے یعنی اس کو میں نے دونوں طرف سے پہلے میں نے تیل کو لال کر لیا تھا اس کے بعد جب میں نے یہ پکوڑے بنانے ہیں تو پہلے میری جو فریم تھی ہائی تھی پھر میں نے اس کو سلو کر لیا تھا تاکہ اندر تک پکوڑے اچھی طرح کرسپی بنیں میرے اندر کچھیں بلکل نہ رہیں اس طرح سے میں نے پکوڑے بنا لی اور یہ میں نے دیکھئے ٹیماتر کا میں نے تین سے چار ٹیماتر کا پیسٹ لیا ہے آپ سبزی کے حساب سے آپ اپنے کارنگ سے ہی پیسٹ کم یا زیادہ کر سکتے ہو اور اس کے بعد میں نے پیسٹ ٹیماتر کا الگ بنایا ہے اور پیاز، ادرک، لحسن اور ہری مرچ اور کچھ کھڑے کر مسارے ان کو جیسے لانگ، بڑی راچی، چھوٹی راچی اور زیرہ ان سب کو بھی میں نے پیسٹ بنا رہی ہے تاکہ ہمارے موہ میں نہ آئے کچھ لوگ ہوتے ہیں گرم مسارے جو کھڑے ہوتے ہیں وہ نکال کے فیک دیتے ہیں اس لیے میں نے کیا کیا ہے میں نے ان کو پیسٹ لیا ہے جو میں نے پیاز پیسٹا ہے میں نے ادرک لحسن کا پیسٹا الگ پیسٹا ہے اور پیاز کے ساتھ کھڑے گرم مسارے پیسٹا ہے اور ٹماٹر الگ پیسٹا ہے میں نے اس کا پیسٹ بنایا ہے آپ یہ دیکھیں میرے جو پکوڑے ہیں دیکھو فتے جو بنا رہے ہیں وہ پکوڑے میں نے بنا لی ہے وہ میرے کمپلیٹ ہو گئے ہیں اب میں نے جو گریوی بنانی ہے اس کے لیے میں نے کڑھائی میں تیل ڈالا ہے آپ اسی تیل میں بھی کر سکتے ہو نہیں کہ تیل آپ کم یا زیادہ بعد میں کر سکتے ہو میں نے تیل جب گرم ہو گیا اس میں زیرہ ڈالا ہے اس کے لیے میں نے ہری میرچ ہری میرچ بھی آپ اپنے کارڈنگ کتنا تیکھا کھاتے ہو آپ اس حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہو اس کے لیے میں نے پیاز اور گرم مسارے جو کھڑے گرم مسارے کا پیسٹ تھا وہ بنایا تھا وہ میں نے ڈال دیا ہے یہ میرا ادھرک اور لیسون کا پیسٹ تھا وہ میں نے ڈال دیا ہے جو بھی آپ کے مسارے ہیں آپ اپنی سبزی کی کونٹیٹی کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہو پھر اس کو میں نے نہ زیادہ ہائی فلیم نہ ہی زیادہ سلو فلیم میڈیوم فلیم میں اس کو میں اچھے طرح سے بھونوں گی ایک سو دو منٹ ہو گئے ہیں ہمارے یہ بھونتے ہوئے اب میں نے اس میں ٹماٹر کا پیسٹو بنایا تھا میں وہ اس میں میڈ کر دوں گی اور پھر میں اس کو چلاتے ہوئے تھوڑا سا میکس کر دوں گی اور پھر اسے ایک سے دو منٹ کے لیے میں پھر بھون گی آپ سبی سے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل میں فرس ٹائم آئے ہو تو پلیز میرے سپورٹ کریں اور میرے چینل کو سسکرائب کر کے ضرور جانا یہ دیکھیں میں اس کو میڈیوم فلیم میں دیرے دیرے بھونوں گی جب تک اس میں سے آئل جو ہوگا وہ اچھی طرح اوپر نہ آ جائے اب میں نے کچھ پیسے مسالے لیے جس میں حلدی پاورڈر ہے دھنیا پاورڈر ہے سبزی مسالہ پاورڈر ہے لال مرچ پاورڈر ہے اور نمک اپنے ٹیسٹ پیڑھانا ہے ادھر پکوڑوں میں بھی نمک تھا اس لیے اس میں گریبی میں بھی نمک زیادہ تیز نہیں کرنا ہے اور مسالوں کو ڈال کر اس کو بھی ہم اچھی طرح سے جو گریبی ہے اس میں مکس کر لیں گے میں چاہتا ہوں جو بھی اگر ڈالتی ہوں سبزی جو بھی میں نے ریسپی ڈالی ہے میں چاہتا ہوں مجھے آپ کمنٹ کرو مجھے پتاؤ کی میری ریسپی ہے وہ آپ کو کیسی لگی آپ کچھ بھی کمنٹ کرو اینیتن آپ کچھ بھی کمنٹ کرو مجھے اچھا لگتا ہے لیکن آئی ڈونڈ نو آپ لوگ کمنٹ بہت ہی کم کرتے ہو پھر میں نے اس میں بائی ٹیسٹ تھوڑا سا نمک ڈالا تھا اور یہ میں نے ون گلاس یعنی آپ گلاس کا جو ہوگا حساب آپ اپنے حساب زیادہ گریبی پتلی نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہی زیادہ گریبی موٹی یعنی کی ٹھیک یا تھن اپنے حساب سے کرنا زیادہ نہیں کرنا ہے اس کو کیونکہ یہ گریبی تھوڑی گاڑی گریبی اچھی لگے گی پھر جب میں نے کوفتے نے پکوڑے لوکی کی بنائے تھے وہ اس میں آٹ کر دیں گے جب میرا پانی ایک سے دو منٹ ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے پک جائے پکوڑے ڈالنے کے بعد پھر اس کو ہم ڈکیں گے آپ اسے کھلا بنا سکتے کیونکہ پکوڑے ہیں تو اس کو پکنے کے لیے کوئی زیادہ ٹائم نہیں چاہیے ہوتا ہے بس اس کو مکس ہونے کے لیے مشکل سے دو سے تین منٹ چاہیے ہوتا ہے میں دو سے تین منٹ اس کو اور پکاؤں گی سلو فلیم میں مسلی ہماری سبجی تیار ہے آپ اس کی گارنشری سوپر سے کرنی ہے آپ یقین مانو یہ ریسپی ایک پر آپ ضرور بنانا آپ نانویل بھول جاؤ گے اس کے جی ریسپی جب تیار ہوتی نا اس کا ٹیسٹ جب بھائی گارڈ بہت ٹیسٹی بنتی ہے بہت اچھا لگتا ہے میرے فیملی میں یہ سب کو پسند ہے اور یہ رائس کے ساتھ بڑی مست لگتی ہے پھر اس میں میں نے تھوڑا سا سویٹ لیانی کے تھوڑا سا میٹھا ٹچ لگنے کے لیے آپ اس میں شہد بھی اٹ کر سکتے لیکن میں نے اس میں کشمی تیار کیا ہے آپ اس میں کازو بھی دال سکتے اور اس کو ہی میں نے یوز کیا ہے فریش کریم کیے جگہ اور اس میں گارنشیز کے لیے میں نے ہری دھنیا دو کے کٹ کے اوپر سے ڈالی ہے اور پھر اس کے بعد اس کو ایک نڑ بات ہم گیس کی فلیم جو ہے وہ بند کر دیں گے اور ہماری ٹیسٹی کوفتہ کریمی رسپی تیار ہے آپ اسے اگر اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لیکم انشاء ضرور کرنا اس سکیب کرنا بات بلنا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اور نیکس رسپی کے ساتھ با بائی